بہت ہی باکمال اور بہت ہی خوبصورت ہے اس پری کو آئینہ پری کہتے ہیں آئینہ پری بہت ہی باکمال ہے اور آئینے میں نظر آتی ہے اور آپ نے صرف جو پرحیز ہے جلالی جمالی پرحیز کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی نیاب اور بہت ہی آلہ پری کا عمل ہے آپ نے آئینہ پری کے عمل کو اس کا طریقہ کا شرائط آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئے ہیں شرائط میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوگا شرائط نازم ہے اور عمل وہ شخص کر سکتا ہے جس نے سورہ مضمیل کی زکاعت ادا کی ہو یا سورہ مضمیل کی مکمل اقتالی سن تک زکاعت ادا کی ہو تو صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے اپنے نام کے مجموعہ اداد آپ نے نکال لینی ہے آپ اداد نکالنے کی ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے مجموعہ اداد جنسے آپ نے نکال لینے ہیں اور پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ عمل شروع کرنا نوچندے جمعیرات کو حصار قائم کر کے آپ جنسا ہے عمل شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ نے صرف چالیس دن کا یہ عمل ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یا لطیف ہو آپ نے کیا پڑنا ہے یا لطیف ہو اس کی جو زکاعت ہے آپ نے چالیس دن میں کم از کم ڈیڑھ لاکھ مرتبہ یا لطیف ہو کی زکاعت ادا کرنی ہے ڈیڑھ لاکھ مرتبہ آپ نے یا لطیف ہو پڑنا ہے اور جو یہ آپ کو نقش سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے آپ نے یہ نقش بھی اپنے ساتھ مطلب کے سامنے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور یا لطیف ہو ڈیڑھ لاکھ مرتبہ آپ نے پڑنا ہے چالیس دن کے اندر اندر یہ اس کی زکاعت ہے یہ زکاعت ہو جیسے کہ چالیس دن آپ اپنا عمل مکمل کریں گے تو ایک پری حاضر ہوگی وہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی باکمال پری ہے اور بہت ہی عالی اور بہت ہی نیاب اس کا جو ہے رنگ روپ ہوگا اور آئینہ پری اس کا نام ہوگا اگر آپ یہ نقش جو انسہ ہے کسی آئینے پر یہ کسی شیشے کے اوپر آپ تو آپ لگا کر لکھ کر مارکل کے ساتھ رکھ لیں اور اس کے جو خانہ خالی ہے اس کے اندر سیاہی بھر لیں تو انشاءاللہ اس خانے کے اندر وہ آپ کو نظر آیا کرے گی اور آپ سے بات کیا کرے گی اس کو آئینہ پری کہتے ہیں اگر ویسے آپ نے کاغذ کے اوپر بھی تعویز بنا کے رکھنا ہے وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں ٹیک ہے لیکن آخر میں جب یہ حاضر ہو تو اس کے ساتھ کول قرار کریں اور شرائط ویرہ اس سے اچھے طریقے سے پتلے پر تیہ کر لیں کسی قسم کی گنجائش نہیں نقش جو سکرین پہ چل رہا ہے وہ لازمان آپ نے استعمال کرنا ہے اور جو بھی عمل کرے پاکی کا خیال رکھے تحارت پرہیز یکسوئی اور ہر چیز کا آپ خیال رکھیں گے اور کسی بھی قسم کی آپ گنجائش نہیں ہے کہ آپ عمل میں کمی پیشی کریں گے اسے کے ساتھ اجازت دیں اگر آپ عمل میں کمی پیشی کرنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ اپنی مرضی سے عمل کریں اور اس کے ذیمہ دار ہم نہیں ہوں گے حسار لازم ہے حسار ضرور قائم کیجئے گا اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ خیال شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں گے اللہ بھاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تلطیفیں ختم فرما دے اللہ بھاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو امنیات کی دنیا میں اللہ بھاک امنیات فرمائے آمین سمہ آمین آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ایسی نیاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے یہ ملکہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نیاب اور بہت ہی پیارا ہے دعا کرتی ہوں کہ اللہ بھاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمین سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ کر دی گئی ہے وہ لازمین آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچندی جو میرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ بھاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے چار سے پانچ چراغ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچندی جو میرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچندی جو میرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور امیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیہ ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درود دنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود دنزینہ پڑھنا ہے آیتل کرسی سات مرتبہ اور چارکل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار کے اپنے جو آپ نے لیا ہے چھوٹی لیا ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لیا ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کے ساتھ آپ حصار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حصار کے مرتبہ بیٹھ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجال غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال لکھیں گے وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے کپروں کو خوشبور سے موتر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شور و جل نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لاس من دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس ورکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ ہسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے ہسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یہ چھوڑی گاڑی ہے یہ چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پہ ہسار کا اندر کیا ہے وہاں سے آپ نے ہسار کو کراس لگا کے ہسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کی ہسار کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہسار بڑا ہونا چاہیے ہسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو ہسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط تیع کریں گے وہ سوہ سمجھ کے شرط تیع کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بلیں سوہ سمجھ کے شرائط تیع کریں اگر وقتی تو آپ بھی آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط تیع کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفعی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف پر جو یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری یا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خوالگر ہے اس کی خوبصورتی تو نہ جائے کریں اس کے بھی اصورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوٹ سمجھ کے اس پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بس وہ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمیں کہا کے کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھیرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے لیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے ذمہ در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگ آلدین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزاد اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں ان سے تو غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں ڈرخوف ہر عمل میں ڈرخوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈرخوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص کیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص کیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے